پشاپ کر کے آ رہا ہے ہاتھ بھی دھو رہا ہو شورما جو کٹ رہا ہے جو پشاپ کر کے ہمیں کیا پتہ اس نے کیا کیا اس نے سنجا کیا ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے سر ڈھکا ہوا ہے نہیں ڈھکا ہوا یہ سارے کھانے بچے باہر کے تو کھا رہے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے چھوڑیاں چلاتے ہیں جو ولیوں میں مرگیاں ہیں نا وہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہیں جو اللہ والے لوگ ہیں وہ گھڑ سے کھانا لے کے جاتے ہیں بھائی بہر زکر والا کھانا آئی ہے جب ہی تو بچے جو بتتمید ہو رہے ہیں جو چھاڑیوں کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے جیتنے ہوتلوں پر ملنا ہے پیزا میں نے کھانے کیا میں نے کہا ہے کون ہے وہ اندر ایلن منا رہا ہے میں نے ایلن میں نے کون منا رہا ہے کھانا میرے بچوں کے کھانے کھڑے ہو گئے میں نے تم کھونوں کہے لگا پیٹر تو یہ جو ان کے ہاتھ ہو جب کھاؤ گے کیا آئے گا تمہارے اندرہ پیزا کھانے کیا تھا ابھی ایدری کی طرف تو اس تفاق سے میں نے نام پوچھ لیا تو ایلن پیٹر جوزف یہ سب کچھن میں کام کر رہے ہیں بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اندر سے بنا کر کے پروڈک کیا دے رہا ہوں میں پندرہ سو چودہ سو رو پر دے رہا ہوں اپنے بچوں کے تو میں کوئی اچھی چیز کھلا ہوں گا نا بھائی یہ تو نوچ نوچ کے کھانا ہے تو کتے کی شہباد ہے جو بچے تمہارے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں رول برگر پیزا یہ تو منہ ہے دین کے اندر تو کہتے ہیں ایسے کھاؤ کسی نے منہ کیا آج تک نہیں جا کے چودہ کتے کی طرح نوچ رہے ہیں ایسے کڑا ایسے نوچ دیا ایون کے کیلہ بھی توڑ کے کھانا سننا تھے کون سم جائے گا اس میڈیا کو یہ جو میڈیا ہے اس کو استعمال کرو صحیح چیزیں بھی پہنچاؤ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے بھائی ہمارے گھر کے بچے تباہ ہو رہے ہیں مزاق بھی کرو ہر چیز کا ایک وقت ہے نماز کا کھانے کا روزے کا اللہ نے مہینے رکھے ہیں مورم رمضان اسی طرح اپنی زندگیوں کے اندر بھی ایک ٹائم رکھو ہر چیز کا بچے تو بالکل ہی نڈھال ہوئے ہیں ہمارے نوجوان نسل آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہی ہیں سب سے زیادہ عذیت میں باپ ہیں بھی سب سے زیادہ عذیت میں اپنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں بچی کو دیکھ رہے ہیں ننگے پن پہ بول نہیں پا رہے ہیں کہ ہر کہہ دوں گا کہیں کچھ غلط اسٹیپ نہ ڈالے گھر سے نہ باگ جائے باگ کے شادی نہ کر لے ماں باپ بےوس ہیں اتنا ہائی فائی ہو چکی ہے اولاد کے باپ کو ڈیگریٹ کر رہی ہے باپ آپ جائی لو اپنے مر کیوں نہیں گئے اس دن ہمارے پہروں سے زمین کیوں نہیں نکل گئی یہ الفاظ سننے سے پہلے کہ بچے ماں باپ کو بولنے تم چاہی لو پہلے بھی ماں باپ تھے لیکن ان کی عزت ہوتی تھی آنکھیں نیچی ہوتی تھی باپ روٹ پہ مارتا تھا مجالے بچہ پلٹ کے کچھ کہتے اب مجھے وہ باپ دکھا دو جو ہوتل پہ جا کے بچے کو مار کے گھر بھیج دے وہ تیری بچہ بولے گا جا رہا ہو آ رہا ہو نا پہنچو گھر یہاں آگئے پھر امام کو آگئے بولے میرے دوستوں میں آگئے منع کرو ان کو سڑھی آگئے ہیں یہ الفاظ ہیں عام ایٹی پرسن گھروں میں یہ بھائی ہیں عام الفاظ بتا رہا ہوں جو بچے کہہ رہے ہیں اپنے باپوں کو نوجوان نسل تو یہ میری گزاری سے خدا رہا گھڑنا دو گھڑ جیسی بات کرو بڑوں کی عزت کرو جس نے کی بے اے آئی وہ تباہ ہو گیا بھائی سلوک اور آجزی لاؤ بڑوں کی عزت کرو انشاءاللہ اللہ کو کامیاب کرے گا بڑوں کی عزت کرو